بسم اللہ الرحمن الرحیم صفیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو پرانی روایات کا پابند تھا مشقی تہذیب کی پروردہ صفیہ کے خاندان میں شادیاں کمسینی میں کر دی جاتی تھی ان کا نکاح بھی ان کے چچا ذات قادر سے ہو گیا تھا جب یہ نکاح ہوا صفیہ کی عمر بارہ برستی اور رخصتی تین سال کے بعد ہونا قرار پائی تھی قادر سیر تعلیم تھے تین سال بعد جب رخصتی کا وقت آیا قادر کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کو خط تحریر کیا کہ قادر کو میرے پاس انگلینڈ بھیجوا دو تاکہ یہاں رہ کر عالی تعلیم حاصل کر لے میں اس کے اخراجات کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں یہ چچا کافی عرصے سے برطانیہ میں مقیم تھے اور وہاں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی زندگی کی دیگر سہولیات ان کو حاصل تھی جبکہ قادر کو علم ہوا کہ چچا ان کو برطانیہ بلوانا چاہتے ہیں وہ والد کے سر ہو گئے نوجوان تھے لینڈن دیکھنے کا بہت شوق تھا وہاں ایک اچھی یونیورسٹی میں عالی تعلیم کا موقع مل رہا تھا باپ نے مخالفت بھی کی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور بہو کی رخصتی ہونا باقی ہے یہ مرحلہ تیہ ہو جائے تو چلے جانا لیکن وہ نامانے کہا کہ ابھی رخصتی کا معاملہ نہ اٹھائیے پہلے میں ایک چکر برطانیہ کا لگاؤں پھر صفیہ کو رخصت کرا کے گھر لے آئیں گے یوں وہ اپنی منکوہ کو چھوڑ کر لینڈن چلے گئے ان کے چچا نے وہاں بھتیجے کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا اور اخراجات کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں ایک عالی تعلیمی دارے میں پڑھنے کا موقع ملا تھا اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے واپوفی تھی انہوں نے منکوہ اور رخصتی والا قصہ بھلا دیا اور جی جان سے تعلیم کے حصول میں لگ گئے صحیح کہتے ہیں جو وہاں آ جاتا ہے وہی کا ہو رہتا ہے برس پر برس گزرتے چلے گئے انہوں نے تعلیم مکمل کی لیکن واپس لوٹنے کا نام نہ لیا کبھی بھول کر بھی اپنی منکوہ کا خیال نہ کیا وہاں کی رنگینیوں میں پوری طرح گم ہو گئے وقت تیزی سے گزرتا گیا قادر ایک فرنگی حسینہ کی دوستی میں ایسے کھوئے کہ صفیح کی یاد باقی نہ رہی انہوں نے اس ہوش ربا سے شادی کر لی قادر نے اپنی انگریز بیوی پر یہ آشکار نہ ہونے دیا کہ وطن میں ان کی تایازاد ان کے نکاح میں ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب بالما آئے گا اور ان کو بیعہ کر اپنے گھر کے آنگنم کا سنگھار بنائے گا قادر نے اپنی شادی کو صفیح کے گھر والوں سے چھپائے رکھا والدین کو علم ہوا تو وہ بھی مسلحتاں چھپ رہے کہ جانے فرنگی عورت سے شادی کب تک قائم رہتی ہے آخر لوٹ کر بدھو کو گھر آنا ہی ہے ایسا نہ ہو صفیح کے گھر والے جذبات میں آ کر نکاح ختم کرنے کا مطالبہ کر دیں حالانکہ ایسا نہ تھا ان کے ہاں حالات جو بھی ہوں بیٹی کو طلاق نہیں دلواتے تھے اس واقعے کے چھے برس بعد قادر والدین سے ملنے آئے لیکن ہوتل میں ٹھہرے ایک رات گھر آئے اور چلے گئے اقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے یہ بات سب کی سمجھ میں آگئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا دراصل وہ اپنی شادی کے راز کے افشاہ نہ ہونا چاہتے تھے اور ان کے والدین کو بھی ابھی تک یہی خوف لہاکتہ کہ دیکھئے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ایسا نہ ہو صفیہ کے والدین بگر جائیں ایسا کچھ نہ ہوا فرنگن اور قادر صاحب کی خوب بن گئی اور نباہ ہوتا رہا ان کے تین بچے ہو گئے دو بیٹے اور ایک بیٹی بیٹوں کا نام شہزاد اور مراد تھے جبکہ بیٹی کا نام مریم رکھا گیا باپ مریم پکارتے تھے مگر ماں اسے ماریا کہتی تھی قادر صاحب نے لندن میں بھی اپنی روایات کا خیال رکھا بچوں کی پرورش مشرقی خطوط پر کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے یہ عمل ان کی نیک نیتی پر مبنی تھا کہ چاہتے تھے کہ بچے مغربی تہذیب کی وجہ سے براہ رو نہ ہو جائیں وہ اپنی مشرقی اقدار سے بھی واقف ہوں اس کے لیے بچوں پر روک ٹوک رکھتے یہ بات ان کی بیوی میری کو قطع پسند نہ آئی اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا تو بس اس بات کر کے وہ بچوں کو فجر کے وقت جگا کر نماز کا طریقہ سکھاتے اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کرتے میری کہتی وہ ان کو سکون سے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے کچھ حرصہ انہوں نے بیوی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی جب بچوں کو بیزار ہوتے دیکھا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ادھر کچھ رشتہ داروں نے نانا اور نانی کو سمجھایا کہ کب تک جوان لڑکی کو بغیر رخصتی بٹھائے رکھو گے بہتر ہوگا کہ طلاق لے لو اور کہیں اور رشتہ کر دو کیونکہ نکاح ہوا ہے رخصتی تو نہیں ہوئی وہ بے وفا لوٹ کرنا آئے گا آیا بھی تو صفیہ کو نہ اپنائے گا کیونکہ وہاں وہ اپنے بچوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے بات تو صحیح تھی والدین نے بیٹی سے رائے لی صفیہ راضی نہ ہوئی کہا کہ عمر بھر ایسے ہی رہوں گی طلاق نہیں لوں گی آپ لوگ مجھے میری قسمت کے حوالے کر دیں اللہ تعالی کوئی بہتر رہ نکال دے گا والدین بیٹی کا فیصہ سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہو گئے ادھر قادر لنڈن میں اپنی انگریز زوجہ کے ہمرا خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے ان کو یاد بھی نہ رہا کہ ایک معصوم لڑکی ان کے نکاح میں بند ہی ان کے نام پر زندگی کے دن گزار رہی ہے وقت پر لگا کر اڑتا رہا قادر کا بیٹا شہزاد بارہ سال کا مراد دس برس کا اور مریم آٹھ سال کی ہو گئی جب تک بچے کم سن تھے وہ باپ کا کہا مان لیتے تھے اب ماحول کے رنگ نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور بچوں نے فلک کی جانب پرواز کے لیے پر تولنا شروع کر دیئے یہ چار سال قادر کے لیے بڑے کٹھن تھے جون جون ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی وہ آزادی کے متوالے ہوتے جا رہے تھے ایک دن وہ آیا کہ بیٹے اور بیٹی بلکل ان کے اختیار میں نہ رہے وہ جب چاہتے اپنے دوستوں کے ہمراہ چلے جاتے لڑکوں نے لڑکیوں سے ایسی دوستیاں کر رکھی تھی کہ جن کا تصور ہی ایک پاکستانی والد کے لیے سہانے روح تھا جبکہ بیٹی جب سولہ برس کی ہو گئی تھی اپنے وائی فرنڈ کو گھر لانے لگی جی چاہتا تو اس کے ساتھ کسی نامعلوم تفریحی مقام پر چلی جاتی اور اپنی مرضی سے واپس آتی قادر نے بیوی سے شکوا کیا کہ اس نے بچوں کے معاملے میں بہت نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے جس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے اور بعد میں جب بچے دکھوں کی گھاٹی میں اتر جائیں گے تو ماں باپ کو بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا میری نے کہا زندگی اسی کا نام ہے ہمارے بچوں کو خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق ہے یہی عمر ہے دوستوں کے ہمراہ انجوائے کرنے کی ہم نے بہت زیادہ روکٹو کی تو وہ باقی ہو جائیں گے ہم سے متنفر ہو کر گھر چھوڑ دیں گے تب آپ کیا کریں گے قادر نے انگریز خاتون سے شادی تو کر لی تھی لیکن آج کے دن کا نہیں سوچا تھا اب پتہ چلا کہ جب اولاد جوان ہو جائے خاص طور پر بچیاں تو والد کی غیرت اتنی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتی انگریز کا معاشرہ زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ سہی مگر ایک پاکستانی باپ کے لیے یہ بات ایک امتحان سے کم نہیں ہوتی کہ اس کی جوان بچی کسی غیر لڑکے کے ساتھ اکیلے گھر میں بغیر شادی کیے رات دن گزارے یہ بات ان کو کسی صورت گوارہ نہ تھی اب اس بات پر میاں بیوی میں کھچاو رہنے لگا قادر بچوں کو وطن لے جانا چاہتے تھے اور ماں اس بات کے لیے آمادہ نہ تھی ادھر بچے بھی آئے دن کی چخ چخ سے بیزار ہوتے جا رہے تھے بلاخر اس کشا کش کا انجام ہو گیا میری نے قادر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا تمہارے ساتھ تمہاری حسب منشا زندگی صرف تمہارے دیس کی عورت ہی گزار سکتی ہے میں سولہ برس گزار لیے میری حمد ہے لیکن میرے بچے اب تمہارے عجیب و غریب اور بیمار قسم کی خیالات کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے ہم سب نے تم کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تاہم تم چاہو جو اولاد تمہارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے اپنے ہر بچے سے پوچھ لو کہ کون تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے قادر سکتے میں آگئے کہ میری نے اتنے برس ساتھ رہ کر بھی بلاخر الہدی کا فیصلہ کر لیا تھا باوجود سمجھانے کے میری نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اس نے کہا کہ اگر تم نے زیادہ مجبور کیا تو میں کوٹ سے رجوع کر لوں گی جو سچ ہے اسے قبول کر لو میں جا رہی ہوں بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں تم نے ملنا ہو تو میری والدہ کے گھر آ کر مل جانا قادر ساز کے گھر گئے بہت منت کی بچوں کو بھی سمجھایا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو مگر انہوں نے انکار کر دیا میری نے کہا میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے ہمارا نبہ نہیں ہو سکتا قادر اس الہدگی کے صدمے سے بری طرح ٹوٹ گئے وہ بچوں پر زبردستی نہ کر سکتے تھے کیونکہ بچے اگر پولیس میں جا کر شکاید کر دیتے تو ان کی شامت آ سکتی تھی دونوں لڑکوں نے برملہ کہہ دیا کہ آپ ہماری خوشیوں سے حسد کرتے ہیں ہر وقت گناہ ثباب کی باتیں کر کے ہمارے دماغ کو عذیت پہنچاتے ہیں آپ بہت ظالم ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے قادر آنکھوں میں آنسو بھرے لوٹ رہے تھے کہ ان کی بیٹی مریم کو اپنے والد پر ترس آ گیا ٹیڈی میں اس شرط پر آپ کے ساتھ چلوں گی کہ جب کہوں گی مجھے واپس یہاں لے آئیں گے وہ اسے لے کر گھر آ گئے لیکن لڑکی بہت پریشان تھی وہ ماں کے زیادہ قریب تھی دو دن بمشکل باپ کے پاس رہی قادر نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے بیٹی کے ہمراہ نہیں رہ سکیں گے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بچی کو کسی طرح رازی کرو اپنے وطن کے لئے اور اس کو لے کر پاکستان چلے جاؤ بیٹوں کو دنڈن میں رہنے دو باپ نے بیٹی سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ حرصہ پاکستان چل کر رہے ہیں کیونکہ تمہاری والدہ کی الہدگی کے فیصے سے بہت زیادہ مغموم اور ڈسٹرب ہوں اگر تم کچھ دنوں کے لئے میرا ساتھ دو تو میں اس صدمے کی کیفیت سے نکل سکتا ہوں نارمل ہو جاؤں تو تم ماں کے پاس واپس آنا چاہو تو لوٹ آنا پاکستان میں تم اپنے ددیالی رشتہ داروں دادا دادی پھپیر چچا وغیرہ سب سے مل سکو گی ان لوگوں سے ملو گی تو تم کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ وہ بھی تمہیں دیکھنا اور تم سے ملنا چاہتے ہیں بچی تھی باپ کی باتوں میں آگئی اس نے ماں سے اجازت مانگی تو میری نے نہیں رکا وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا اس سے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مریم اگر وہاں اداس ہوئی تو قادر بیٹی کو واپس لے آئے گا وہ بیٹی کو زبردستی اپنے وطن میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا ددیال سے ملنے اور پاکستان دیکھنے کے شوق میں مریم قادر کے ہمراہ آ گئی بچی کا سواگت ددیالی رشتہ داروں نے جوش و خروش سکیا اور بہت پیار دیا مریم یہاں آ کر خوش ہو گئی قادر نے تمام احوال اپنے والدین کے گوش گزار کر دیا تب ان کی ماں نے یاد دلایا کہ پچیس برس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے تمہاری منکوحہ یہاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے اپنی خوشیوں میں ایسے کھوئے کہ اس معصوم لڑکی کا تم کو ایک بار بھی خیال نہ آیا جو اتنے عرصے سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے اس کو تلاغ دے کر آزاد بھی نہ کیا کس بات کی سزادی ہے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے شاید اسی سبب آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے بہتر ہے کہ اس کو رخصت کرا کے گھر لے آو اور اپنا گھر پھر سے بسالو اس فرنگن کو بھول جاؤ بیٹی تو ہے تمہارے پاس بیٹوں کی کیا فکر وہ تو لڑکے ہیں قادر نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی اور بولے ماں میری حمد نہیں پڑتی کہ تایابو سے جا کر کچھ کہوں آپ مناسب سمجھتی ہیں تو بات کر لیں ماں اور باپ نے جا کر بڑے بھائی سے بات کی وہ لوگ تو پہلے راضی ہی نہ تھے جب صفیہ سے پوچھا تو وہ بولی مجھے اسی دن کا انتظار تھا اس نے سر تسلیم خم کر دیا تو اس کے صابر و شاکر والدین نے بھی بھتی جے کو معاف کر دیا اور سادگی سے بیٹی کو رخصت کر دیا صفیہ نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ دن بھی آئے گا لیکن اللہ ہر صبر کرنوالے کی ضرور سنتا ہے اس نے صفیہ کے صبر کی بھی لاج رکھ لی بتاتے جلوں کہ صفیہ میری بڑی خالہ تھی وہ بیعہ کر قادر خالو کے ہمراہ لنڈن آ گئی پہلی بار خالو کے احساس ہوا کہ اصل جیون ساتھی کیا ہوتا ہے گھر کا آرام اور دل کے سکون سے کیسی راحت ملتی ہے مریم کے لیے یہ اچھا ہوا کہ اس نے نہ صرف ددھیال میں اچھا وقت گزارا بطور نئی ماں صفیہ کو بھی قبول کر دیا اب وہ کبھی اپنی حقیقی ماں کے پاس چلی جاتی اور کبھی باپ کے پاس لوٹ آتی خالہ صفیہ سے قادر انکل کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوئے ان کا گھر پھر سے آباد ہو گیا میری نے بھی اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ شادی کر لی لڑکوں نے حالات کی پروانہ کی وہ اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں لیکن مریم نے بہت اثر قبول کیا وہ ماں کے ساتھ خوش رہتی تھی اور نہ باپ کے پاس اس کی زندگی دو حصوں میں بڑھ گئی تھی صفیہ نے اسے بہت پیار دیا اور کچھ اپنے ڈھب پر بھی لانے کی کوشش کی لیکن اس کی عادتیں پختہ ہو چکی تھی ماں اور باپ کے علیہدگی کے بعد وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی بے سکون رہتی تھی اس بے سکونی کا اس نے یہ علاج جھوڑ لیا کہ دوبارہ اپنے بائی فرنڈ سے ملنے لگی ایک انگریز لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو کم سینی میں ہی وہ پوری عورت بن گئی اپنے فیصلے خود کرنے لگی ایک دن وہ باپ کے گھر سے چلی گئی اور اپنے محبوب دوست کے ہمراہ رہنے لگی وہ بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہتی تھی میرے خالو کی غیر کا جنازہ نکل گیا وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے تب خالہ صفیہ نے سمجھایا کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے گزارنے دو آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس معاشر کی روایات ہمارے معاشر سے بہت مختلف ہیں آپ اب اپنی چھوٹی بچی کا خیال کریں جانتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی صحیح راہ پر رہے گی کیونکہ اس کی مات تم ہو لیکن بڑی کو بھی میں نہیں بھلا سکتا اس کا غم مجھے مارے ڈالتا ہے یہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا جب انگریز عورت سے شادی کی تھی بچوں کو بھی تو اسی معاشر میں پلنا تھا اپنی اقدار کو اپنانا تھا ان کو جوان بھی ہونا تھا جوانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بچپن سے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں وہ تربیت ان کو یہاں انگریز ماں نہیں دے سکتی اب غم کرنے سے بچے واپس نہیں لوٹ سکتے قادر خالوں نے باقی ماندہ زندگی بہت سکون کے ساتھ خالہ صفیہ کے ساتھ گزاری ان کے بچے جو خالہ صفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے وہ مشرقی اقدار سے واقع تھے جیسا ماں باپ چاہتے تھے ویسا کرتے میری والے بچے ایسے قادر کے آشیانے سے اڑ کر گئے کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے انہوں نے اپنی پسند کی دنیا آباد کر لی قادر خالوں کو اپنے بڑے تینوں بچوں کا بہت دکھتا وہ کچھ ایسی زندگی جی رہے تھے جس کی اجازت ہمارا دین اور نائخلاق دیتا تھا لڑکی نے بغیر شادی اولاد پیدا کر لی اور لڑکوں میں سے ایک نے اپنے جیسے لڑکے کے ہمراہ زندگی اختیار کر لی ایسا کچھ سوچ کر بھی ہم پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے آج کل جو ہمارے ہموطن وہاں رہتے ہیں وہ پہلے جا کر آباد ہونے والوں سے یوں بہتر ہیں کہ انہوں نے پچھلے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے وہ اب اپنے بچوں کی اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب ابھی پاکستان نیا نیا بنا تھا اور بطانیا جانا نسبتا ناسان تھا تب تارکین وطن کا وہاں جا کر بسنے کا شوق بھی نیا نیا تھا لہٰذا کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کو پیش آنے والے مسائل کے بارے میں پیش گی نہ سوچا تب ہی ایسی کہانیوں نے جنم لیا آج اللہ کا شکر ہے ہمارے ہموطن دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں اور مشرقی اقدار کو روشناس کروانے میں کم ہی کتا ہی برتی جا رہی ہے میں پھر بھی یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہمارے ہموطنوں کو دیارے غیر میں جیون ساتھی کا انتخاب کرتے وقت بہت زیادہ سوچنا سمجھنا چاہیے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں مزید پریشانیوں کا شکار نہ ہوں اور وہ برہاپے میں تنہائی کے عذاب سے بچ جائیں اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ